بلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل فری ڈیاکشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے پہل وافیت سے ہوں گے جی الحمدلہ ہم بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنے زمان میں رکھیں آمین جی آمین جسی دورک ساتھ آج کی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اور جو ہماری چینل پر نہیں ہوں ہیں ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیا چلیں جی ٹھیک 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 ہماری ویڈیو پر آنے کا واج کرنے کا کوئی واجرے کر رہے کچھ بھی نہیں تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں آرہے تو دیکھیں یہ آپ کو پتا کیوں نہیں آپ سویڈیو ڈال رہے ہیں نا باقی دیکھنے والوں کی مرضی ہے وہ کس قسم کا کونٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں کس قسم کی جو ہے گالی گلوج سننا چاہتے ہیں تو ہم تو اپنے حساب سے ویڈیو بنا رہے ہیں اور جو بات کرتے ہیں تو جنہوں نے کہا جی آپ کون ہوتے ہیں یہ وہ تو ویڈیو تو میں نے اور بنانی ہے لیکن درہ میں ان کو جواب دے لوں کہ آپ بھی بس نہ کرو ویٹ کرو کہ جس طرح آج ٹک ٹوکی لائیو پہ بیٹی نے ماں کے گلے میں چھتروں کا ہار ڈالا اور وہ آگے سے ماں کہہ رہی پھر کیا ہوا یہ کیا آئیے تو ایک نشمنٹی دیکھنے تو وہ جوتوں کا ہار اور کیا ہے تو آپ کے لیے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے لیکن آپ کے لیے شاید یہ خوشی کا لمحہ آ رہا ہے کہ شاید آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہونے والا اور آپ کروانا چاہ رہے ہیں اس وجہ سے ہمارا کام میں بات کرنا آگے آپ کی مرضی تو ویڈیو ابھی دو میری ہے فیال بھائی صاحب کی مجھے لگتا ہے شاید کوئی انگیجمنٹ کے ایسا کچھ ہو رہا ہے تو کافی وہ شاپنگیں کر رہے ہیں پہلے وہ ہمارا کے گھر گئے ہیں اس کے بعد پھر ہمارا کی تو ویڈیو بعد میں آئی ہے لیکن ان کی شاید پہلے ویڈیو آگی جس میں سمیرہ آپ کی کچھ ساتھ لے جا کے کافی شاپنگ کی گئی ہے اور کپڑے شپڑے خریدے گئے ہیں اور کوئی سوٹ دپڑوں کے بغیر اور کوئی کپڑوں والے کوئی پوچھ کوئی پوچھ ہے اور یہاں میں سب سے پہلے بات کرلوں کہ میں بھون جاؤں گی میں دو تین دن سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ بچوں کو ساتھ لگا لگا کے تو اتنا پیار اتنا پیار چھوٹیوں کا وہ پھول تو اڑتی ہے وہ ہمارے بغیر رہتی نہیں ہے ہیبا ہیبا سے ویڈیو بنوا سارے کام دو چار دن ہو گئے ہیں جب ان کی امی جان وہاں بیٹھ کے وہ ایک شوپر انہوں نے رکھا ہوتا ہے جس میں لولی پاپ اور چھوٹی چھوٹی ٹوفیاں گولیاں یہ سارا کچھ رکھا ہوتا ہے تو وہاں فیال بھی ہاتھ مارا رہا تھا تو امی جان بھی لولی پاپ کھاتی ہیں بچوں کے چیزوں کے لیے لکھتی ہیں تو وہاں ہباں نے بھی ہاتھ مارایا تو دادی نے فوراں اس کے ہاتھوں سے شوپر چھین لیا ہے اور اس کو چھوٹی سی ٹوفی نکال کے تو دیکھے تو بعد میں فوراں سے شوپر باندھ کے تو وہ تھوڑا سا دور رکھ لیا تو ہرانگی والی باتیں یقین کریں جب بندہ نانا نانی نانا یا دادی دادا بن جاتا ہے تو بچے مانگ لیں تو بندے کے حلق سے گزرتی نہیں ہے بندے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے کھا لیں بیسے بندے کو شلمندگی ہوتی ہے کہ اب یہ بچے نے چیز مانگ لی ہے چائے ہے کھانے پینے کی بات کوئی بھی چیز تو بندے کا میں تقریبا ہمارا تو یہ کوئی نہیں ہے کہ دل ایسا ہو گیا بندہ کوئی چیز لا کے رکھ دے تو وہ بچوں کے لیے چیز ہے تو کمز کم اگر اس نے ہاتھ بیچارے میں ڈالی لیا ہے تو اس کو ایک تو اپنی مرضی کی بندہ اٹھا لے نے دیکھے ایک جو تمہارا دل کر رہا ہے اٹھا لے لیکن نہیں ان بچوں کو اس وقت چیزوں کا لالے دیا جاتا ہے جب اس بچے سے ویڈیوز بغیرہ بنوائی جاتی ہے تو یہ ہے جی ان کا پیار اور دیکھنے میں اتنی شوقیاں مارنا کہ جی اتنا ہمیں بچوں سے بہت پیار ہو اور آپ بذر اس کمیٹ میں بات کر لیں جو آپ کو پہنٹا ہے کہ اما جانی یا باجو نے کہا کہ آج بہت سکون کی نیند سوئے ہیں ہاں جی تو وہ بیچاری مجھے کمیٹ آیا تھا وہ بیچاری کھیلی بزرگ گھر میں ہوتی ہے اس لئے ان کو شاید نیند نہیں آتی سکون کی تو کہہ رہے تھے کہ آج ہم وہ سکون کی نیند سوئے ہیں کیونکہ ان کا گھر بھی الگ تلابی دیا پڑتا ہے جس طرح ان کا گھر ہے ساتھ ہی ان کے ساتھ ہی تھوڑا سا اس کا گھر ہے ام نوبر ویرکا اور اسے تھوڑا سا آگے اس لیمیرکا کیونکہ جب انہوں نے اپنے گھر میں شاید دیکھے دیکھ بنایتی نا اس وقت جہاں دیکھ بنایتی نا وہاں ہی کھڑے ہوتی تو آگے اس کا منابرا اور اس لیمیرکا ام نے ہم نے نہیں دیکھا تھا جہاں پہ وہ کھانے بگر ابناکے کہ چار اسی لوگ آتے ہیں چار ہاندیا پکی جائے ہیں وہ ابھی میں بات کرتی ہے اس پہ نا اور وہ پھر پکا پکوٹ کے تو جی جیسی بہت تھا گیاں کالچین جو رونکا لگی ہوں تو میرا تو بھی بھی پیچی ہے وہ نا آپا سنوبرہ کے پاؤنڈ باالتے ہیں آپ 那و کے پاؤنڈے پہ کھانے پہ چھہ تو جیسی نئچے độ ، فا مانے کی ہوں اور ماں کو این selections آپ میں اپی نا دے روہ ٹھوگیاں من عامی پہناؤں جیسی گوٹ دی رہی ہی تو سنوبرہ باجین کو نہیں دے رہی تم رکھیں منزدت۔ پر زوجانے روRe وہ نا کھی کبھی وہ تمミل صرف تو لوگ تو موٹ سیکلتے چلے جانی ہے تو ہمیں گڑیتے بھی آکے تھکے جان دی ہیں تو آڈینس آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان اپنی گاڑی پہ جاتا ہے تو وہ تھکنے والا کئی سین نہیں ہوتا کہ جہاں بندے کا دل کیا ریلیکس ہوگا بلکہ یہ تو اتنا دول بھی نہیں ہے ہم لوگوں نے تو آٹھ ہٹ دل تس گھنٹے کا بھی سفر کیا ہوا ہے جب ہم لوگ نرانکہ گانوالی سیڈ پہ جاتے تھے نا تو بندہ عام روٹین میں جو جو لوکل جب سفر کرتے ہیں نا جس طرح کہ آپ عام بسوں میں وغیرہ میں جاتے ہیں تو پھر بندہ تھک جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ گاڑی چلانی ہوتی ہے اور اپنی مرضی کے ساتھ تقریباً ایک جگہ پہ وہ روکتے ہیں کہ کچھ کھا پی لیں ادروائی وہ نہیں روکتے لیکن جب آپ کی اپنی گاڑی ہوتی ہے نا تو جہاں دیل کرتا ہے بہت بندہ سوئیتا ہے کہ میں یہاں واش روم جانا ہے یا کچھ کھانا ہے پینا تو وہ کوئی سین نہیں ہوتا کہ کسی کی کہنے پر رکھنا ہے جب دل کی روک لیتے ہیں جس کا دل کرتا ہے وہ کہتا ہے جی آپ روکیں تو اپنے گھر کو اپنے گھر کے جو افراد ان کو مددلہ رکھتے ہیں جب دل کرتا رکھتا ہے تو لیکن یہ جی ہمیرا کی والدہ صاحبہ یہ فیاض کے ساتھ آتا ہے اور فیاض بھی شوقیاں مارا تھا کہ جب بھی میں اپنی امی جان کو لے کے جاتا ہوں تو میں گاڑی پر لے کے جاتا ہوں تو شاید پہلے بھی انہوں نے بتایا تھا کہ جو ہمارے اببو جان ہے نا انہیں گاڑی میں بیٹھنے کا شوق نہیں ہے تو اور امی جان کو امی جان کو آسیا کو اور جو پنجابی ویر ہے ان کو گاڑی کی اگلی سیٹ پہ بیٹھنے کا بڑا شوق ہے اور سمیرا کو آگے گاڑی پہ بیٹھنے کا بڑا شوق ہے جب یہ فیاض اور شاید ان کے جو پنجابی ویر ساتھ چھوڑنے گئے تھے تو پنجابی ویر بیچارہ پہلے ہی دوبک کے پیچھے بیٹھ گیا تو سمیرا آگے بیٹھ کے گئی تھی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جب مرد آپ کے ساتھ ہو تو مردوں کو آگے بیٹھنے چاہیے عورتیں پیچھے ہی اچھی لگتی ہیں چاہے کوئی بھی رشتہ ہو ہاں جب یہ ہوتا ہے کہ مرد ساتھ میں نہ ہو پھر جو بڑا ہے آپ کی والدہ ہے ان کو ساتھ آگے بیٹھا لیں یا جس طرح بھی آگے بیٹھا لیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو عورتیں چڑھ کے آگے بیٹھ جائیں اور جو مردیں ان کے پیچھے بٹھا لیا جائے ویسے ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ یوٹیوبریں یہ کچھ بھی کر سکتی ہیں تو ادھر جی ماشاءاللہ اتنی شوکیاں ماری جا رہی ہیں کہ آج چار بندے ہیں چار کھانے تو میں کڑی پکوڑا کھاوا گی اماجی واسطے بناوا گی علو بینگن باجی واسطے بناوا گی دیسی مرگا تے فیتتے نا گیا ہوئی ہیں چاہتا نا تو کڑی پکوڑا بھی پکانا بھی ضروری نہیں تھا لیکن صرف آلو بینگنی بنایا ہے بناتے دکھائے ہیں اور وہ امام چاہر کو پسالنے انہیں دیسی مرگا نہیں پسالنے اور ایک بات دیکھیں اس نے خالا جان آئی اور خالا جان کے لیے ایک سیب کٹا اور انگور رکھے اماجی اور خالا جان کے لیے اور اس میں بھی پہلے سیب خود کھائیں اٹھا کے اور چنگا کہتے ہیں نا جس کو کہتے ہیں نا جی بھر کے نمک وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں ڈالا ہے چھڑکا ہے ہاں جی وہ دی کے کہتے ہیں نا چنگا توڑا وہ ڈالا اور ساتھ میں کہہ رہی ہے امام جان امام جی کا بھی بی پی آئی ہوتا ہے اور خالا جان کا بھی اس لیے میں نے بی پی آئی ہوتا ہے تو فروٹ پہ کوئی ضروری بھی نہیں نمک ڈالنا تو اس میں کھڑے ہو کے پہلے دو تین تو جو ہے اس کے قتلے خود کھائیں اور پھر ان کے لیے ایک سیب اور ایک انگور کا چھوٹا سا گچھا وہ دونوں کو جا کر دیا گیا اور اتنا والدہ سہمہ نے جب دیا ہے وہ تھبنے لگاوایا ہوا تھا پانچ ہزار کا نوٹ اور بیٹی کو دے رہی اور بتا ساتھ کہہ رہی ہے خوشیاں خوشیاں تو آگے باجی جان کو جا کے ایک ہزار کا نوٹ دیا گیا اور وہ باجی جان لے لی رہی تھی تو کہہ رہی ہے لے پھڑ لے باجی ہزار پہ ہے یا تھی کڑا کروڑا رو پہ جائے تو پھر باجی جان نے پکڑ لیا تو یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بیمار کو پوچھنے جاتے ہیں تو وہ دینا بنتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ میرا کی امیہ آئی ہے تو وہ دے رہی ہے نہیں یہ ہر فیملی کا ہی ہوتا ہے روای تقریباً وہ کوئی کمزرف ہی لوگ ہوں گے کہ کسی بیمار کو پوچھنے دائیں یا کسی کی شادی میں دائیں تو کچھ نہ کریں جو آج کل کے دور میں ہزار دو ہزار تو میں کہتی کچھ بھی نہیں ہے لیکن چلے دی وہ بیٹی کو تھوڑے دینے تھی آگے بیٹی کی نند تھی تو یوٹیوبروں کی بات ہے تو جی آپ کو اس کمیٹ پہ بھی تھوڑا سی بات کر لیں جو کہہ رہے ہیں دلاول سینڈ بھائی نے سرا ٹلیٹمنٹ کا علاج کا خرچہ کیا ہو گئی ہاں جی کہتے کہ یہ صرف منٹ کمیرہ نمبر ٹنگوڈی پہ یہ خرچہ سارا دلاول بہینے بیجا ہو گا ہاں جی یہ کھانے چھانے کا ہو کر رہے ہوں گے ہاں جی ہمارے بانیاں پھر بھی بہت دوسرے دو بھائی تو اتنی جوگے بھی نہیں ہیں ہاں جی وہ بھی ادھر آکے پھلتے ہاں جی کل انہوں نے دیو شیخ بنائی رہی تھی اور وہ کھایا دیکھے چالوں کھائے جا رہے تھے تو یہ ہے کہ چلیں جی جتنا بھی کر سکتی کھا رہی ہے تو باکی جی مجھے لگ رہا ہے فیاض بھائی صاحب جو چھپے رسطہ میں مجھے لگتا ہے کہ مہیا شہریاں کرنے کے چکروں میں اور وہ تو جی مجھے لگی کہ گروہ کا پتہ نہیں کیا لے کے آیا پاشا تو خانہ ہم نے کھا لیا تھا چھ بجے کے چار بجے تو مجھے اب لادگی گروہ تو ایسے پریور میں جب گروہ لگتی ہے تو ہم بھی پرماش کر کے کچھ میں کچھ میں گواتے ہیں آلو سوئی ہے تو یہ دکھانے کی چیزیں نہیں ہوتی آپ اپنوں کا جب خیال کر رہے ہوتے تو جی ہماری آڈینس مجھے افسوس ہو رہا دکھ ہو رہا ہے کہ وہ ہی چیزیں دوسرے لگا رہے ہیں تو اتنے ویوز آرہے ہیں وہ ہی چیزیں ہم لگا رہے ہیں تو ویوز نہیں آرہے تو کسی نے کہا ہے کہ ایسے چینل کم چلتے ہیں جس طرح آپ صدی صادی ویڈیو بناتے ہیں یا اس طرح کی بات تو نہیں سچ کا ساتھ دینے والی بھی بڑی دنیا ہے اچھا کام دیکھنے والی بھی بڑی دنیا ہے تو ہماری آرڈینس کو واپس آنا چاہیے تو اگر نراض ہیں کسی بات سے تو وہ بھی ہمیں بتا دے تو ہم سوری کر لیں گے ایسی کوئی آدمی اپنے ہی کر کے بندے ہیں تو جی ہماری ویڈیو کو فالو شالو کیا کریں لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں تو ملتے ہیں نیک ویڈیو میں ہم لوگوں سا خیار رکھے گا دو میاد رکھے گا لاب تیس لاب تیس